پاکستانی قوم ہمیشہ اپنی فوج سے محبت کرتی تھی آج بھی کرتی ہے فوج میں موجود چند شخصیات سے اختلاف فوج سے اختلاف نہیں ہے یہی بات عمران خان سمجھانا چاہ رہے ہیں یہی بات پاکستانی عوام سمجھانا چاہ رہے ہیں لیکن کوئی سمجھنے کو تیار نہیں اس لیے کہ انہوں نے سمجھنا نہیں ہے اور فوج خود ہوا دے رہی ہے عوام کے ساتھ دشمنی کو السلام علیکم میں ہوں فضل سجاد ناظرین اس وقت پاکستان میں پاکستانی قوم اسٹابلشمنٹ اور فوج کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج آ چکی ہے پاکستانی قوم ہر چیز کا ہر واقعہ کا ذمہ دار سمجھ رہی ہے پاکستانی فوج کو خاص طور پر جنرل باجوا کو اور کیوں سمجھ رہی ہے کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ رولز الگ الگیں قائد قوانین الگ الگیں فوج کے ادارے میں غم و غصے کی لہر کسی ایک شخص کے سٹیٹمنٹ سے آ جاتی لیکن وہی باتیں اس سے کہیں سخت باتیں کہیں سخت الزامات دوسری پارٹی کے لوگ لیڈرز لگا رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں تو اس سے فوج میں کم غصہ نہیں دورتا ہے ان کے خلاف ایکشن کے لئے کبھی ڈی ج آئی ایس پی آر آگے نہیں کہتے ہیں ڈی ج آئی ایس آئی کو آ کر پولٹیکل باتوں پر فوکس کرتے ہوئے پریس کانٹریس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لئے عوام یہ کہتے ہیں کہ فوج کا ادارہ یا اسٹابلشمنٹ یہ فوکس کیے ہوئے ہیں عوام مخالفت پر کیونکہ عمران خان اس وقت عوام کی آواز ہیں ان کا بیانیاں خواہ کچھ بھی ہے خواہ وہ غلط بھی ہیں لیکن اس وقت ہوا ان کی چل رہی ہے اس وقت لوگ ان کا بیانیاں مان رہے ہیں اس وقت لوگ ان کو سپورٹ کرے اور کروڑوں کی تعداد اگر آپ نہیں مانتے تو چلیں لاکھوں کی مان لیں اور جو حکومت مسلط کی گئی ہے جسے اسٹابلشمنٹ سپورٹ کری ہے جسے فوج سپورٹ کری ہے وہ ریجیکٹڈ ہے وہ سیلیکٹڈ حکومت ہے عوام کے خلاف وہ سیلیکٹڈ حکومت ہے فوج اسٹابلشمنٹ کی طرف سے لیکن ریجیکٹڈ گورنمنٹ ہے پاکستانی عوام کی جانب سے اور اس کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں قانون سے بالہ تر لوگ کیوں ہیں سوال تو اب یہ بھی ہے کیوں عظم سواتی کے ساتھ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے جب وہ نام لے چکے تو نہ تو ڈی جو آئی ایس پی آر نہ ہی ڈی جو آئی ایس آئی آئی نہ ہی برگیجر فہیم اور نہ ہی میجر جنرل فیصل کے خلاف کارروائی کی جب عظم سواتی نے بتایا کہ انہیں ننگا کرنے ان پر تشدد کرنے میں وہ لوگ ملاوث ہیں اس کے علاوہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ظاہر ہے کہ انہی کا نام آ رہا ہے پیچھے کہ جب عمران قاند نے قاتلانہ حملے میں ملاوث تین لوگوں کے نام لیے رانہ سناؤلہ شہباز شریف اور میجر جنرل فیصل تو ایف آئی آئی نہیں پنجاب میں کر سکتی پنجاب میں عمران قاند کی اپنی گورنمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود ایف آئی آئی نہیں ہو رہی وجہ کہ میجر جنرل فیصل کا نام اس میں نہیں لکھا جائے گا لیکن اب عوام بہشعور ہے آپ اسے بغاوت نہیں کہہ سکتے آپ اسے غداری نہیں کہہ سکتے اسی سال کا ہونے والا پاکستان آٹھ دہائیاں ہو جائیں گی کچھ سالوں میں تو کیا پاکستانی اب بھی نہ پوچھے کہ فوج یا فوجی قانون سے بالتر کیوں ہے کیوں ان کا نام کسی ایف آئی 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 میں نہیں آ سکتا ایف آئی 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 کٹنے تو دیں تفتیش تو آپ نے کرنی ہے آپ نے کروانی ہے آپ کی مرضی ہے تفتیشی آپ کی مرضی کے بغیر تو ایک لفظ نہیں لکھ سکتا لیکن اس کے باوجود ایف آئی 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 ہی نہیں کٹ پا رہی جس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں رانہ سناللہ اور شباز شریف کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر ایف آئی 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 میں ان کا نام آگیا اور ڈرمیٹ آگی نیکسٹ امران خان کی اگر واقعی الیکشن ہوتے تو پھر یہ ایف آئی 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 ان کے لئے مصیبت بن سکتی ہے لیکن میجور جنرل فیصل کی وجہ سے یہ ایف آئی 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 نہیں کٹ رہی تو اس سے کیا اور ہے اس سے لوگوں میں غم و غصہ بڑھ رہا ہے کہ فوج کا ایک آفیسر جس پہ واضح طور پر عظم سواتی ان کا نام لے چکے اور امران خان ان کا نام لے رہے تو ایف آئی 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 میں نام تو کٹنے دیں کیونکہ سیچوشن کچھ ایسی حالات کچھ ایسے جس سے پتا چل رہا ہے کہ چیزیں کنٹرول کئی اور سے ہو رہی ہیں وہ ملزم جو پکڑا گیا جس کا ویڈیو بیان ہر جگہ سرکاری ٹی وی سمیت وائرل کیا گیا امران خان کے ہسپٹل پونٹ سے پہلے ہی اس کے بٹن سارے کے سارے موجود ہیں اگر اس کو یہاں سے کھیچا مارا گیا تھا تو وہ بٹن ٹوٹنے چاہیے تھے گریبان پھٹنا چاہیے تھا لیکن اتنی مارکوڑائی کے بعد بھی وہ ثابت پانچ شے بٹن اس کے نظر آ رہے ہیں وہ ویڈیو بیان میں اعتراف کر رہا ہے اور اس نے ٹیپیکل تین چار سوال پوچھے جارے ہیں ڈائریکشن دی جاری ہے تاکہ پبلک سمجھ سکے کہ کیوں مارا اس کے بعد اس کو انڈوس کیا گیا مریم اورنگزیب کی چانپ سے اور پولیس کہتی کہ ہم اس میں ملاویس نہیں آئی جی پنجاب بیبسی کی تصویر بنے ہوئے اچھا نہ تو سسپنٹ کیا گیا اس تھانے کے لوگوں کو اعلان کے باوجود اور اس کے بعد اس ملزم کا ایک اور اعترافی ویڈیو بیان پھر وائرل کر دیا گیا کون کر رہا ہے کون ایف آئی آر کروانے سے روک رہا ہے وزیر آباد تھانے نے لائٹ بن کر دی کہ ہم ریسیونگ نہیں کر سکتے اندھیر میں وہ دھنا دیا ساری رات بیٹھے رہے تحریک انصاف آلے وہ لائٹ بن کر کے تھانے والے بیٹھے رہے مطلب اپک قسم کی ہیلیریس قسم کی سیچویشن سامنے آ رہی ہیں تو کون ہے جو یہ گورنمنٹ چلا رہا ہے کون ہے جو پنجاب حکومت کو ڈائریکشن دے رہا ہے کون ہے جو آئی جی پنجاب کو عوضے سے سب اکدوش ہونے پر مجبور کر چکا ہے عوام کا خیال ہے 200% کے اسٹابلشمنٹ ہے یہ فوج ہے اور خاص طور پر جنرل باجوا ہے کیونکہ جو فوجی چھوڑ چکی ہیں اور یوٹیوب چینلز چلا رہے ہیں جس میں ہیدر مہدی ہے عادیل راجہ ہے اور اس قسم کے بہت سے دوسرے لوگ ان کا یہی کہنا ہے کہ جنرل باجوا کی بہت سپورٹ حاصل ہے میجر جنرل فیصل کو اور میجر جنرل فیصل نے یہ یقین دھانی کرائی تھی کہ پانچ دن کے اندر اندر تحریک انصاف اور اس کے لونگ مارچ کا وہ انتظام کر کے چھوڑیں گے اور انہوں نے کر دیا اب سچویشن یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر جو ریاکشن آ رہا ہے حکومت کی طرح سے حکومت کی اپنی کیونکہ کوئی عقاد نہیں عوام بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں حکومت اس قابل ہی نہیں کہ کوئی فیصلہ سادر کر سکے پیچھے سے دورے ہل رہی ہیں اور دورے کون ہلا رہا ہے اسٹابلشمنٹ ہلا رہی ہے فوج ہلا رہی ہے جنرل باجوا ہلا رہے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید ایک سینئر آفیسر آرمی چیف کی لسٹ میں ان کا نام تھا ان کے بارے میں نون لیگ مریم نواز نواز شریف ان کے ورکرز یہاں تک کہ وہ کیپٹن سفتر جسے وہ مریم نواز اور نواز شریف نے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتے وہ بندہ تک جنرل فیض کے حوالے سے بہت سی بکواسیات کر چکا ہے لیکن فوج نے کبھی سامنے آ کر جنرل فیض کو سپورٹ نہیں کیا ایک جونئر آفیسر جیسے فورن پر موٹ کر دیا گیا میجر جنرل کے رینک پر اس کے بعد اس نے یہ سب دہشتگردی جو مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے ریاستی دہشتگردی کر رہے ہیں اس وقت میجر جنرل فیصل تو ان کے لیے ان کے حق میں فورن سے ڈی ج آئی ایس پی آر آ جاتے ہیں لوگوں کو اس جس پر بہت غصہ ہے کہ جنرل فیض کے لیے جو کہ سینر آفیسر ہیں ان کے لیے ڈی ج آئی ایس پی آر ترجمانی جو کر رہے ہیں فوج کی ان کا رویہ کچھ اور ہے اور ایک جونئر آفیسر کے لیے فورن سے سامنے آگے اور ڈٹکے کھڑی ہو گئی فوج اور کہیں آئی ف آئی آر نہیں کٹنے دے رہی تو یہ کیا طریقہ ہے اور اگر فوج یہ الزام لگاتی ہے یا حکومت کے امنان خان اداروں کے درمیان نفرتیں بڑھا رہے ہیں عوام کی تو یہ غلط ہے کیونکہ اس وقت جو کچھ اسٹیبلشمنٹ یا فوج کر رہی ہے یا حکومت کے ذریعے کروا رہی ہے یہ وہ سارے عوام ملے یہ وہ سارے کام ہیں کہ جس کی وجہ سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں وہ عوام کہ جو جان چھڑکتے تھی وہ عوام جو چاہیے کالیفائیڈ ڈگری ہولڈرز ہوتے تھے یا انپر لوگ وہ سڑک پر کونوائے گزرتا تھا تو ویو کرتے تھے سلیوت کرتے تھے اپنے اپنے فوجیوں کو اپنے آفیسس کو گزرتے دیکھ کر پانی پلانے کو فخر محسوس کرتے تھے ہاتھ اٹھا اٹھا کر سلام کرتے تھے دعائیں دیتی تھی یہ خواتی آج اس کو بددعائے دی جا رہی ہیں اس کی ریزن عمران خان نہیں ہے فوج جتنا بھی الزام لگا لے حکومت جتنا بھی الزام لگا لے جتنی بھی پریس ریلیز دے دی چاہیں جتنی بھی پریس کانفرس کرتی چاہیں الزام عمران خان پر لگاتے ہیں لگائیں لیکن عوام ذاتی طور پر اپنے دماغ سے جو کچھ سوچ رہی ہے اس کے مطابق تو ہر چیز کے پیچھے جنرل باجواں ہیں اب جو نئے آنے والے آرمی چیف ہیں انہیں اپنے شاید نہ کرتا گناہوں کی بھی سزا بھوکت نہیں پڑے گی یعنی ظاہر ہے کہ جن لوگوں کا نام ہے فیار میں نہیں آسکتا انہیں سزا کون دے سکتا لیکن یہ جو عوامی نفرت ہے نا یہ ایک بہت بڑی سزا ہے اگر سمجھا جائے تو کیونکہ ایسٹ ہوتی ہے عوام کی محبت فوج کے لیے فوجہ روام ایک دوسرے کے ساتھ ہوں تو ہی فوجیں مضبوط ہوتی ہیں پتہ نہیں ہماری فوج یا اسٹابلشمنٹ یہ کیوں بھول رہی ہے کسی ایک شخص یا کسی دو چار شخصیت کی انا کی وجہ سے پورے پاکستان کو دعو پر لگا دیا گیا ہے پاکستان کی خوشحالی کو پاکستان کی سلامتی کو پاکستان کی عوام کو پاکستانی عوامی جذبات کو بائس کروڑ عوام کی خواہش کو سب کچھ قربان کی اجور اپنی اناس زد کی خاطر اپنی میں کی خاطر بھاجوا صاحب چار دن پہلے گھر کیوں نہیں چلے چاہتے کہ یہ قصہ تمام ہو جائے لیکن لوگ پھر بھی معاف کرنے والے نہیں ہیں کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں فوج اور اسٹابلشمنٹ کی طرف سے خود یا حکومت کے ذریعے جو کچھ کرائے جا رہا ہے اس سے نفرتیں بڑھ رہی ہیں اس کے ذمہ دار کسی طرح سے عمران خان نہیں ہیں عوام اب ڈائیڈیکٹ اپنے دماغ سے سوچ رہا ہے انہیں کسی لیڈر کی کہی ہوئی بات کی ضرورت نہیں پڑی عوام کو اب عمران خان کی کسی کال یا سپیچ کی ضرورت نہیں ہے جو ستر پچھتر سالوں میں نہیں ہوا اب وہ ہو رہا ہے عوام اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں اب وہ سوال کر رہے ہیں یہ پہلے پچھلی سات دہائیوں میں نہیں ہوا تھا سو اس شعور کو جو انہیں آ چکا ہے اسے روکا نہیں جا سکتا کسی بھی طریقے سے اسٹابلشمنٹ یہ دوری ہے اتنی بڑھا چکے کہ کل کو اگر عمران خان کہتا ہے کہ اسٹابلشمنٹ اور حکومت ایک پیش پہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو بھی یاد رکھئے عمران خان کے کہنے کے باوجود عوام کے دل اسٹابلشمنٹ کے لیے فوج کے لیے ویسے نہیں ہوں گے جیسے پہلے تھے کیونکہ لوگوں کی اکثریت اب یہی کہہ رہی ہے اور اسے عمران خان بھی نہیں روک پائیں گے اور نہ ہی صدھار پائیں گے جب تک کہ فوج خود اسٹابلشمنٹ خود کچھ ایسا ایکٹ نہ کرے کچھ ایسے بندوبست نہ کرے کچھ عوامی جذبات کے احترام میں کچھ ایسے سرنڈرز نہ کرے کہ جن کے ذریعے وہ عوام کے دل جیت سکے آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ضرور شرع کیجئے ہمیں ساتھ اللہ حافظ